میں کیونکہ پڑھاتا رہا یونیورسٹی میں اور لکیلی اور ان لکیلی یاسر شاہ بھی میرا سٹودن تھا مجھے پتا ہے ساری بات کا اور بڑا پیارا تعلق ہے میں نے پوڈکاست بھی کیا اس کے ساتھ اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا حقیقی بیٹا ہے کبھی آپ سے بھی ایسا ذکر ہوئے نہیں بہت ذکر ہوتا ہے اچھا اور لوگ اس کو میرا بیٹا ہی سمجھتے ہیں اور میں بھی اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہوں دیکھیں یہ اس نے ہمارے ساتھ نسبت جوڑی اس قلمی نام جو ہے وہ یاسر شامی رکھا تو اس کی مہربانی ہے اور اس سے تعلق تو ایسا ہی ہے نا جیسے آپ دیکھیں یہ ہمارے جو حمید نظامی مرہوم تھے وہ نظامی نہیں تھے یعنی خاندانی طور پر حضرت نظامتن اولیہ کی اولاد سے نہیں تھے لیکن ان کو ان کی نسبت پسند آئی اس نسبت سے انہیں حمید نظامی ہو گئے تو ہماری جو نسبت شامی ہے یہ بھی کوئی ہماری اپنی نسبت نہیں ہے اپنی تخلیق نہیں ہے ہمارے جددیں امجد ہیں حضرت قطب الاقتاب تاج العارفین شیخ عبد النبی شامی رحمت اللہ علیہ ان کا مزار جو ہے وہ شام چوراسی میں ہے مشرقی پنجاب میں ہے تو ان کی اولاد جو ہے وہ شامی کہلاتی ہے اور وہ جو اس سے نسبت جوڑ لے وہ بھی شامی بن جاتا ہے کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی آشکی کچھ آشکی کسی کی ذات نہیں واہ کیا بات ہے بس یہ باری بات ہے بس بن بس